تو پرائیویٹ سیکٹر میں جاپ کرنے والوں کے لیے گوڈ نیوز ہے اپنے سوئگی کا نام تو سنائی ہوگا کیونکہ اب بھی ریسینٹلی سوئگی نے ایک اپنا اپ ڈیٹ نکالا ہے کہ آپ ڈیوال ایمپلائیمنٹ کر سکتے ہو تو بسکلی ڈیوال ایمپلائیمنٹ جن کو نہیں پتا ہے وہ میں بتا دوں کی جسے آپ کسی ایک ایک سوائی جیٹ کمپنی میں ورکنگ ہو اور اس کے ساتھ آپ کسی ایک اے بی سی کمپنی میں جاپ کرنا چاہتے ہو سپوز اگر آپ اچھیل میں جاپ کر رہے ہو اچھیل کے ساتھ ساتھ بھی پرو میں کرنا چاہتے ہو یا آپ آئی بی ایم میں جاپ کر رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیک مہندرہ میں کرنا چاہتے ہو تو اس طریقے کیا ابھی سوئگی نے یہ ایلاو کیا ہے کہ آپ ڈیوال ایمپلائیمنٹ کر سکتے ہو لیکن یہاں پہ ایک پرابلم ہونے والی ہے کہ سپوز اگر آپ سوئگی میں ڈیوال ایمپلائیمن کر لے تو and dual employment کرنے کے بعد کسی آپ next organization میں جاتے ہو تو وہ company consider نہیں کریں گی یا وہ companies consider نہیں کر رہے ہیں تو اس case میں آپ کو problem ہوگا تو میرے کہنے کا مطلب یہاں پہ ہے کہ انڈیا کی جتنی بھی companies ہیں ان companies میں یہ dual employment allow ہونا چاہیے کیونکہ بہت بار یہ چیزیں نکل کے آئی ہیں سامنے کی ایک جو basic pay ہوتا ہے یا ایک standard ہوتا ہے salary کا employee کا تو وہاں پہ اتنے زیادہ expenses ہو گئے ہیں کسی اگر higher city میں رہ رہا یا metro city میں اگر کوئی person ہے جو job کر رہا تو اتنا زیادہ inflation rate ہو گیا اتنا زیادہ expenses ہو گئے ہیں ان cities کے بندہ ایک job سے ان سب چیزوں کو مانے سے نہیں کر پا رہا ہے اور یہ around around مالوں کی 50 to 60% لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جتنے اس کے expenses ہوتے ہیں اتنا اس کے پاس salary نہیں آ رہا ہوتا ہے یا اس کے پاس اتنے resource نہیں ہوتے ہیں تو یہ سوئگی نے یہ allow کیا ہے اور hopefully یہ ساری companies میں ہونا چاہیے کیونکہ یا تو آپ inflation rate کے according upon employer کو salary دو جیسے ہر سال inflation بڑھتا ہے اتنی مہنگائی ہو رہی ہے اس حساب سے یا پھر employer کو development کے لیے allow کرو ہو تاکہ وہ ایک ساتھ اور multiple locations پہ یا multiple companies میں کام کر پا ہے اور اپنا ایک اچھا جیون نکال پائے کیونکہ problem کیا ہوتی نا کہ مان لو کوئی بندہ ہے بیس ہزار پچیس ہزار روپے دے رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ banglorea ممبئی جیسی سی ٹی میں ہے اس کو بیس پچیس ہزار روپے company دے رہی ہے تو وہ اس کے لیے بہت بہت ہی چھوٹی income ہوگی جو کی جس سے ہمیں نہیں لگتا اس کے مہینے کے پورے expenses چلیں گے اگر چلیں گے ان کیس تو مان لو کہ اس میں بہت زیادہ problem ہوگی اس کو بہت ساری چیزیں منس کرنی پڑ جائیں گی تو یہ ساری company کو consider کرنا چاہیے فلال میں سوگی نے کر دیا ہے جو کی اس کے لیے heads up ہے and باقی اگر کچھ ایسا update آتا ہے تو میں نیکسی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا میرا نام ہے شباں میں ملتا ہوں نیکسی ویڈیو میں have a great moment and don't forget to like and subscribe thank you so much for coming here